اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ایس ایس ایک نیوز سکاری آنکھ نے یہ کہتے ہیں ستائر جانے گے اسے ہی کہتے ہیں اور گھڑا ستائر کہتا ہے کہ پولیس کے بردوں سے ایک بھی بولی نہیں کلا تو پیسے ہی دبائی ہوگا اس کے بارے میں جانتی صاحب کا وائد کیا جائے تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں آئے ہیں سب دیکھ آج ان کے اقلاع ہوئے بھی بات کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے دیشنوہی یا ایپ آنستان کی بولی بولتا ہے ہم نے بولا دیکھیں پیٹری آرٹیزم اور آپ کا ہندوز کا ناشنلزم نے دو الگ کی ہنڈیا کا پیٹری آرٹیزم ہمارے حضرت عزیز حالی جناب سیدہ میں جوزارش کرتا ہوں کہ آگا کہ حضرت عزیزم میں جانسی رہوٹ میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم سے مقابل کمینٹ میں جوزارش کرتا ہوں جناب سیدہ ہے میری جوزارش ایپ آشکے ہیں اور دوستو ہر بھائے آج انپیاں ہزار ہم کھتے ہوئے سارے گھنے بہت سارے موسیقی 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 اگر احتجاز نہیں کریں گے تو ایسا کامو پڑھیں گے تو اسی لئے یہ حکومت کی حکومت کی کہ اگر ہم کامو پڑھیں گے کیونکہ گودی پور ناہین کے ایک دو چار پانچ مہینے کے بعد یونیفورم سیبل پور کا بلکی آنا ہے تو میں سیل کے کورونا کے جس طرح آپ جانا جواں ہوئے ہیں ہر دلید کو لے نکٹ پر اپنا احتجاز کرائیے تاکہ اس پر باوت ہی ہونا چاہیے اور ہندوستان کو بچانے کی بچانے کی بچانے کی بچانے کی بچانے کی ہے اس کے لئے ہرے سوپ اپنا حق ادا کرنا ہے کیا بلوں ابھی تو پورا تقریر سونا آپ نے نہیں باقی ہماری پارٹی اور وانپنتی پارٹی آنا تو اعلان دیا ہے پورے ملک میں کہ جنوری ایک تاریخ سے سات تاریخ تک پورا ہفتہ آج دیش کے اندر جو آرتک مندی جو ہو رہی ہے اس کے چلتے ہوئے دیش کے عوام کے اوپر جو آرتک ظلم جو بڑھ رہے ہیں اس کے بیروزگار ہی بڑھ رہی ہے چٹنیاں ہو رہی ہیں کھار کھانے بند ہو رہے ہیں ہمارے کسان کھلکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی اتنی بہت بڑھ گئی پیاس کوئی کھانے کی لائق نہیں بچا تو ایسی ماحول میں اس کے خلاف بھی جنوری دیش کے اندر پرزرشن اندولن کو مضبوط کرتے ہوئے ساتھی ساتھ یہ سی اے ای نر سی اور ان پی آر کے ویرود میں بھی ہم نے یہ اعلان دیا اور آٹھ تاریخ کو پورے ملک میں مزدور برگوں کی پورے ٹریڈ انہوں کا پورا صرف بی ایم ایس کو چھوڑ کے پورے ٹریڈ انہوں کا ایک سنٹرل ٹریڈ انہوں کا ایک آل انڈیا سٹرائک ہونے والا اس کی پوری سمرت ہے تو ہم آج اپیل کر رہے ہیں دوسرا سوال اپنے جو ہوتا ہے کہ تیرہ چیف منسٹر ہے دیش کے اندر اپنے ملک میں جنہوں نے اعلان کیا کہ نرسی کو وہ لاغو نہیں کریں گے اپنے اپنے علاقوں میں اب چودہ شاید جڑے گا سنڈے کو جب جارکنڈ کے اندر نئی سرکار بنے گی ہیں تو یہ چودہ چیف منسٹروں سے اپنے تلنگانہ کی چیف منسٹر کسی ار صاحب سے بھی جناب سے بھی ہمارا یہ ریکویسٹ ہے ہمارا یہ اپیل ہے کہ نرسی کو لاغو نہ کیا جائے وہ اچھی بات کہا انہوں نے اسی کے ساتھ ساتھ انپی آر کو بھی لاغو نہیں کریں گے کیونکہ انپی آر کے آدھار پر ہی نرسی بنے گا تو یہ ضروری ہے یوپی میں لاغو ہوں گا سر یوپی میں لاغو ہوں گا یوپی میں لاغو ہوں گا یوپی میں لاغو گا بی جے پی کے مقبنطری سب چاہتے گی وہ لاغو ہو یوپی میں اور وہ اپنے گجرات میں وہ اپنے ہریارہ میں جہاں پہ بی جے پی کا چیف منسٹر ہے وہ وہاں پہ لاغو کریں گے نرسی اے سی اے گل کے خلاف دو بھی لوگ پروٹس کر رہے ہیں اس کے لئے پرمیشن نہیں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہوگی جو پرمیشن نہیں دیا بس وہ نہیں چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر یہ پیدا ہو یہ بیرود یہ منظور نہیں ہے دیش کے اندر ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یہ ہمارا سمیدان دیتا ہے ہمیدان دیتا ہے شانتی پورو اگڑنگ سے کسی بات کو پہ ہم اپنا بیرود جتا ہے اس کے اوپر آپ حملے کیسے کر سکیں جی ہے وہی چیز نہیں ہم بس پروٹس کر رہے ہیں ہم اس کے لئے کچھ اگلنس پروگرام کریں گے جی ہے وہی پروٹس پروگرام کریں گے یہ سب جلسے جو ہو رہے ہیں اس طریقے سے اسی کے تھرو ہم کر رہے ہیں وہ ایک طریقہ ہے دوسرا بہت کچھ لٹریچر بھی آ رہا ہے اور تیسرا یہ جو اس سٹرگلز ہے اس سٹرگلز کو ہم آگے رہے لے جائیں گے اسی کے دوارہ عوام کے پاس اس سمجھ کو لے جائیں گے